جو چار پانچ مہینے گزرے ہیں آپ دیکھیں کہاں مسلمانوں میں گلے ملنا ہاتھ ملانا بغل گیر ہونا یہ سب تو اب رسموں رواج اب ایک طرح سے لوگوں کے لیے اب اجنبی ہوتے جالے جا رہے ہیں اور عید کے اوپر بھی یہی صورتحال گلے ملنا عید کا ہی ایک آپ سمجھنے کے سب سے خوبصورت پہلو اور تمام اختلافات بھلا کے لوگ ایک ساتھ اس مذہبی تہوار کو مناتے ہیں لیکن اس دفعہ بھی وہ رنگ نظر نہیں آیا سب بات یہ ہے کہ ہم کل میں ایک فیس بک پہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ باہر کے ملک کا ہوگا وہ امیر کا وغیرہ کا انہوں نے ایک پلاسٹک شیٹ بنائی ایسے اپنے کوئی پڑوسی تھی یہ مطلب ہے اس کی والدہ تھی اور اس میں ایسے ہستینیں بنائی دونوں تھی دونوں طرف سے ایک ادھر سے اس کی ماں آئی ادھر سے بھیٹھی آئی اور ایسے دونوں ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی تو صرف باتیں ہی کرنے میں سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں دنیا کدھر پہنچ گئی ہے دنیا چاند پہ جا رہی ہے ہم آج تک کے نماز کے طریقے ہی بتا رہے ہیں اپنے آئے ایک دوسرے کو کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے ہاتھ بان کے پڑھنی ہے ہم اسی بحث گلجے پڑے میں تو بات یہ ہے کہ ہم کیا ایک فسانہ اگر بنانا ہے تو بہت بڑا یہ فسانہ ہے کہ جی ایت میں گلے نہیں مل پائے ارے جو بیٹھے ہم پچھلی ایت پہ ملتے رہتے تو ایک دوسرے کو پیچھے سے چاخوی تو مارتے رہتے ہیں کون سا کمال ہو گیا تھا جو اس ایت پہ نہیں مل پائیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا تو کوئی جو ایرہ پرابلم ہو جائے گی دلوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے دلوں کو اچھا رکھنے کی ضرورت ہے یعنی سلام ایک خطورت چیز ہے اید مبارک ایک اچھا الفاظ ہے ہمارے تہوار کا اگر ہم سلام کر کے اید مبارک بھی کہہ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر دل سے بات دل کی ہو رہی ہے ورنہ تو گلے ملنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا نا دل سے اگر کہتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کافی ہوگا اور یہ وبا کو ہمارے یہاں پاکستان میں تو ایک تماشاں بنا دیا مجیسا آدمی بھی کسی ٹائم سمجھتا ہے کچھ وبا ہے کسی ٹائم سمجھتا ہے نہیں نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں صرف جھوٹ ہے یہ تو ہماری ہے تو اس کو تماشاں بنا دیا گیا ہے بلکل ہی اور ایک ایسا تماشاں بنا دیا کہ اگر یہ پھر کہوں گا کیونکہ ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے نا ہے یا نہیں کہ واقعی اگر یہ وبا ہے تو میرے بھائی اللہ آپ خیر کرے ہم پہ جس طریقے سے ہم سارے نکل پڑے ہیں نا جس طریقے سے ہنگامہ سڑکوں پہ یعنی آپ کو بھی شک میں مبتلا کر دیا ہے کہ وبا ہے یا نہیں بلکل شک میں مبتلا کر دیا ہے اور سب سے پہلے دیکھیں ایک بات میری بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ یہاں ڈیڈ باڈیز کو پیسے دے کر کہا جا رہا ہے کہ بولو کرونا کے اندر مارا گیا ہے تو ایسی چیزیں تو پھر پرابلم تو کریٹ کریں گی انسان کے دماغ میں دس باتیں تو آئیں گی سڑکوں پہ عالم دیکھیں بزاروں میں عالم دیکھیں ایک ویڈیو کسی نے مجھے شیئر کی میں ہس ہس کے پاگل ہو گیا کہ یا اللہ پاک یہ کون سا کرونا ہے ہم نے کیوں تین مہینے ضائع کر دی ہے قید میں رہ کر کے ہمیں ملا کیا اور اس وقت تو چند چند لوگ تھے اس وقت تو کہہ رہے ہیں پچاس ہزار کے قریب ہو گئے پھر کسی نے ایک بڑی پیاری بات ساتھ اور کہی کہ جب چند لوگ تھے تو رات دس بجے ہزانے دی جاری تھی آج ہزاروں کی تعداد میں آگئے تو آج مارکٹوں پہ جو نے عید کی تیاریوں میں لگ گئے تو ہم کیسی قوم میں پہلے تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے چھانکنا چاہیے اور میرا خیال ہے کچھ ہمیں بہتری کی طرف آنا چاہیے پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں گلے ملنے چاہیے عید پہ یا نہیں ملنے چاہیے یہ تو بہت آگے کی بات میں سمجھتا ہوں بھی